اردو کلاسیک چینل پر خوش آمدین موزی سامین حضرات آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر اکتالیس موزی سامین یہ اس کہانی کی آخری حصہ ہے یہ کہانی آپ کو کیسے لگی اپنی آرہ کا حصہ کمیٹ بوکس میں کیجئے گا تین ماہ بعد شیراز ایک ماہی دہکان بن چکا تھا وہ اپنی زندگی کی کہانی بھی لکھ رہا تھا اور اپنے کھیتوں میں فصلے بھی اگا رہا تھا سوفے اس کے ہمراہ تھی اور دونوں مل کر دن بار پھولوں کی کیاریاں سجاتے سبزیاں کاشت کرتے اور گہری گہری باتیں کرتے رہتے سوفے بھی جلدی ماہ بننے والی تھی وہ شیراز کے ساتھ بہت خوش تھی وہ اپنی ساسوں شہر کے ساتھ اس چھوٹی سی جنت میں شب و روز اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی رہتی سر سبز کھیتوں کے بیچوں بیچ ان کا ایک کھلا مکان تھا جس میں گائے بھینسل بکریہ تک موجود تھی کچھے سین میں دن بر مرگیاں کٹ کٹ کرتی رہتی اور سوفیہ نے دیکھ دیکھ کر نحال ہوتی رہتی سوفیہ نے یہاں آنے کے بعد مصبری پھر سے شروع کر دی تھی اب وہ دیوی اور دیوتوں کی تصویریں نہیں بناتی تھی اب وہ انڈے سے نکلتے ہوئے مرگی کے بچوں اور کھیتوں محل چلابتے ہوئے بیلوں کی چوڑیوں کو کینوس پر اتارتی تھی ہر افتہ لائسم کے پاتھے اڑی سا ان کے گھر آتے تھے اور وہ دونے اپنے استاد کی خوب دل کھول کر خدمت کرتے زندگی کے شب و روز یوں ہی گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن سورا کی نظر دور سے آتے ہوئے ایک گھسوار پر پڑی نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑتنے لگا وہ اپنی چھاش سے زیتون کے دانے چھان رہی تھی زیتون کے ساف سترے دانے ایک برطن سے دوسرے برطن میں منتقل ہوئے تو وہ ایک آر دانہ موہ میں ڈال کر چبانے لگتی وہ اپنے گھر سے باہر ایک کھلے چبترے پر بیٹھی زیتون کے دانے ساف کرنے میں مصروف تھی اس نے ایک اجنبی گھر سوار کو اپنی جانب آتے دیکھا سغرا کے ہاتھ رک گئے اس سے فوراں شیراز کا خیال ہے لیکن یہ سوچ کر اس کا دل دھکت سے رہ گیا کہ شیراز تو آج گھر پر نہیں تھا آج وہ مکدونیا تک گیا ہوا تھا اپنے استاد پاتھے اوڈیسا کے گھر تک سغرا گھبرا کے صوفیہ گھر کے اندر تھی گویا دونوں عوتے وسیع کھیتوں میں بنے اکلوتے مکان میں اکیلی تھی سغرا اب اپنی جنت میں کسی کی مداخلت نہ چاہتی تھی گزشتہ غموں کی وجہ سے اس کے دل کو ہمیشہ ایک دھڑکہ لگا رہتا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے تنومند گھر سوار کو اپنی جانب آتا دیکھ کر سغرا کے دل میں یہی شیال آیا کہ کہیں وہ کوئی دشمن نہ ہو کہیں وہ مادام تھروشہ کا بیٹا کلاڈیویس نہ ہو جس نے اس کی چاند جیسی بیٹی کو اپنی زندگی کا نشانہ بنا کر بے دردی سے ہلاک کر دیا تھا سغرا نے چھاج ایک طرف رکھ دی اپنے جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس نے سوفے کو آواز دے کر بلانا چاہا لیکن یہ سوچ کر رگے کی سوفیہ جوان ہے اس کی ہونے والے پوتے کی ماں بننے والی ہے اسے اجنبی کے سامنے نہ بلانا ہی بہتر ہوگا لیکن سغرا کے اپنے ہاتھ اور پاؤں گری طرح پھولنے لگے تھے اب اجنبی گرسوار نزدیک آ چکا تھا یہ ایک شیراس کے قرصے ملتا جلتا خبرو نوجوان تھا وہ سغرا کے سامنے آ کر گھوڑے سترے لیکن اس کی نگاہیں سغرا بھری ٹھیکی رہی یہ کلاڈیویز تھا زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا کلاڈیویز کی کیفت بہت عجیب ہو گئی نہ جانے وہ کون سا حساس تھا جس کے کلب و جامے سرائد کر رہا تھا آج وہ اپنی حقیقی ماں کو دیکھ رہا تھا اس نے سغرا کی کوک سے جنم لیا تھا اسے سغرا کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں نظر آئی کلاڈیویز کی رگوں میں اس کا لہو ایک نئی طرز کی تھاٹے مارنے لگا وہ گھوڑے کو وہیں کھڑا چور کر آستہ آستہ قدم اٹھاتا ہوا مٹی کا چبوترہ چڑھنے لگا سغرا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی شیراز نے اپنی کہانے میں کلاڈیویز کا جو حلیہ بتایا تھا اس شاہز کا بھی بلکل وہی حلیہ تھا سغرا نے سمجھا کہ آج موت اس کے سر پرہ پہنچی ہے وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ دنیا میں اس کا کوئی اور بیٹا بھی ہے بیس بائیس برس پرانی یادیں وہ بھولا چکی تھی کلاڈیویز اپنی ماں کے سامنے آ کر رک گیا اس کا سینہ جذبات سے لب رہے ستا اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھی وہ بڑی بیتابانہ نظروں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا کلاڈیویز کو دل میں فخر ہونے لگا کہ جس عورت نے اسے جنب دیا وہ کتنی عظیم تھی کلاڈیویز کی آنکھوں میں چمکتے آنسوں دیکھ کر ڈیویز سہرہ اپنے آپ میں علج گئی یہ کیا ماجرہ ہے اس نے سوچا یہ لڑکا دشمن نہیں ہو سکتا اس کے آنکھوں میں صرف آنسوں ہی نہیں میرے لئے بے اپنا محبت کے جذبات میں ہے دل کی کسی گونے میں اسے ممتبری ایک کیس جاکتی بھی محسوس ہوئی وہ اپنے جذبات کو نہ سمجھ سکی لیکن اس کا خوف یکتم کافور ہو گیا اس نے بڑے شفیق لہجے میں نوجوان سے پوچھا کون ہو تم بیٹا اور کس سے ملنے آئے ہو کلاڈیویز تو جیسے تڑپ کیا سوگرہ نے اسے بیٹا کہہ کر پکارا تھا اس کے دونوں آنکھوں میں رکے آنسوں ٹپ ٹپ نیجے گرنے لگے وہ بھرائے ہوئے گلے کے ساتھ بولا آہ ماں میری ماں سوگرہ کچھ نہ سمجھے کیلیکن نہ جانے کیوں اسے کچھ کچھ ہو رہا تھا کچھ ایسا جیسے وہ سمجھنا پا رہی تھی اس کے بدن کا ہر ہر ریشہ مچننے لگا تھا اس لڑکے نے اسے ماں کیوں کہا بلا کسی وجہ ہی سوگرہ کا دل بھرائیا اس کا جی چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس لڑکے کو سینے سے لگا لے لیکن ایک اجنبی نوجوان کو اس سینے سے کیسے لگا سکتی تھی اس نے جیرے پر بےپنا حیرت تاری کرتے ہو نوجوان سے پھر پوچھا تم کون ہو پر اس طرح کیوں کھڑے ہو میں آپ کا کھوئے ہو بیٹا ہوں آج سے برسو پہلے کسی نے مجھے آپ کی کوک سے جدا کر دیا تھا میں آپ کا خون ہوں اجاز الدین لوہار کا بیٹا سوگرہ کی حالت دیکھنے کے لائق تھی وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس کی زبان گنگ ہو گئی اور ہونٹ بے آواز تھرکنے لگے سوگرہ نے فیلفورچ بوترے پر سے اگے پیڑ کے تنے کا سارا لیا اسے جو لگا جیسے اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکے گی اتنے سال بعد اچانک اس کا گمشدہ بیٹا کیسے لوٹایا تھا کیا یہ کوئی فرشتہ تھا اسے سر اٹھا کر کر ایڈیویز کے آنکھوں میں دیکھے ایسی یقین آگے کہ یہ لڑکا اس کا اپنا لختے جگر ہے وہ اپنے آپ کو مزید نہ روک سکی حالانکہ وہ زبان سے خاموش تھی لیکن اس کا بدن بول رہا تھا یکا یک اس کی آنکھیں چھم چھم برسنے رگی وہ آگے بڑھ کر اپنے لختے جگر کو سینے سے لگانا چاہتی تھی لیکن اتنے برسوں کی اجنبیت بیچ میں دیوار بن کر حائل ہو گئی اس نے اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے کراڈیویز دو قدم مزید آگے بڑھایا اب وہ سغرہ کے بلکل قریب تھا اور ہاتھ بڑھا کر اپنی ماں کو چھو سکتا تھا اب کراڈیویز کا چہرہ سغرہ کے آنکھوں کے سامنے تھا وہ اس چہرے میں اپنے مرہوم شوہر کی ایک ایک نشانی صاحب دیکھ رہی تھی کراڈیویز نے پھر کہا ماں کہ اپنے بڑے بیٹے کو اس کے حصے کا پیار نہیں دوگی میں تمہارا بیٹا ہوں ماں نورین تمہاری بیٹی نہیں تھی تم تو جانتی ہو ماں جانتی ہو نہ اب سغرہ خود کو مزید نہ روک سکتی تھی اس نے بے ساختہ کہا ہاں ہاں میرے بچے میں کیسے بھول سکتی ہے مجھے سب یاد ہے تم کہاں تھے اتنے سال کہاں تھے تم سغرہ کے ہاتھ بڑی تیزی سے کراڈیویز کے رخصاروں کو چھو رہے تھے اور پھر یک دم سغرہ نے کراڈیویز کو اپنے سینے سے لگا لیا کراڈیویز کو یوں لگا جیسے دنیا کے دہکتے جہنم میں اچانک کسی نے تھنڈے سائیبان کی چھو مویسر آگئی ہو جیسے اس کے دھیکتے ہوئے دل پر کسی نے تھنڈے پانی کی پھوار چھڑک دی ہو جیسے صدیوں کی نصافت طے کر گے کسی آرام دے بستر پر مہوے استراحت ہو جیسے جگر کے چھالوں پر کسی نے برف رکھ دی ہو جیسے اس کے سارے دکھ یک لخت ختم ہو گئے ہو کراڈیویز کے سینے سے ایک لمبی ساس ٹک لی اور پھر وہ اگلے لمبے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا وہ بلکل ایک سال کے بچے کی طرح بلک رہا تھا صغرہ بار بار اس کی پھیڑ پر ہاتھ پھیڑتی اس کا ماں تھا سر گردن کندہ اور کان چومتی اور پھر رونے لگتی آج کلاڈیویز زندگی میں پہلی بار رو رہا تھا یہ پھوٹ پھوٹ کر تو وہ مادام تھروشہ کے پاننے بھی مینہ رویا ہوگا صوفیہ کے کانہ ہوتا ہے کہ ایک روتے ہوئے بلکتے ہوئے مرد کی صدا پہنچی تو مارے حیرت سے اچھر کر کھڑی ہوگئے اگلے لمبے وہ دوڑتی میں گھر سے باہر آ رہی تھی صوفیہ نزدیک پہنچی تو اس نے سنا صغرہ کہہ رہی تھی تم کہاں تھے بیٹا آئی تک تم کہاں تھے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ تم نے مجھے کیسے ڈونڈا تم مجھ تک کیسے پہنچتے نوجوان پر نظر پڑھتے ہیں صوفیہ کے پیرو تلے سے زمین سرگ گئے یہ تو کلاڈیویز تھا وہ اسے اچھی طرح سے جانتی تھی وہ کلاڈیویز کو کیسے بھول سکتی تھی بہر اسود میں آنے والے طوفان کے بعد اس نے سب سے پہلے بہوچ تیارت ہوئے کلاڈیویز کو دیکھا تھا ان لوگوں نے کلاڈیویز کی جان بچائی اور صوفیہ نے بڑے پیار سے اس کی تیمارداری کی تھی صوفیہ کلاڈیویز کو کیسے بھول سکتی تھی وہ جانتی تھی کہ کلاڈیویز اس سے محبت کرتا ہے یہی سوچ کو صوفیہ درگی کہ کہیں کلاڈیویز اسے حاصل کرنے کی غلصے تو نہیں آیا اسے کلاڈیویز کا دھوکہ یاد تھا جب جزیرے پر محض صوفیہ کو حاصل کرنے کے لئے کلاڈیویز نے احسان فراموشی کی تھی نہ جانے کیوں صوفیہ کا ہاتھ اپنے پیٹ پر جاروکا بلکل ایسے جیسے اپنے بچے کو وہ کلاڈیویز کے کہر سے بچانا چاہتی ہو لیکن کلاڈیویز خود کسی بچے کی طرح بلکل رہا تھا صوفیہ کچھ نہ سمجھ پہے کہ ایسے موقع پر وہ کیا کرے کبھی اس کے دل میں آتا کہ اندر سے شمشیر اٹھا لائے اور کلاڈیویز کا سر کاٹ دے اور کبھی وہ سوچتی کہ روتے ہوئے کلاڈیویز کو دلاسہ دے اور اس سے پوچھے کہ کیا ہوا ہے کلاڈیویز تم کیوں رو رہے ہو اسی اثنان میں کلاڈیویز کی نظر بھی صوفیہ پر پڑ گئے لیکن اس نے کسی حیرت کے اظہار نہ کیا جیسے وہ پہلے سے جانتا کہ صوفیہ یہی پر ملے گی دونوں کے آنکھیں چار ہوئی تو فضاء میں کچھ عجیب سی سنسنی پھیل گئی اسے صوفیہ نے بھی محسوس کی اور حیرت سے دونوں کا ممتقنے لگی صوفیہ نے زیر لب کلاڈیویز کا نام لیا کلاڈیویز صوفیہ کی زبان سے اجنبی نوجوان کا نام سن کر صوفیہ گردے گردے بچی تو یہ کلاڈیویز تھا جس سے وہ اپنا بڑا بیٹا سمجھ کر اپنے برسوں کی پیاس بجا رہی تھی کلاڈیویز کلاڈیویز تو مادہم تھروشہ کا بیٹا تھا صوفیہ کی معصوم بیٹی کا قاتل اسی اثنان میں اسے صوفیہ کی آواز پھر سنائی دی کلاڈیویز تم یہاں کیا کر رہے ہو تم یہاں کیوں آئے ہو تم جانتے نہیں کہ شیراز تم سے کتنی نفرت کرتے ہیں بلکہ ہم سب تم سے کتنی نفرت کرتے ہیں کیا تم مرنے کے لئے یہاں آئے ہو میں چاہوں تو ابھی تمہارا سر کاٹ کر پھینک دوں لیکن میں اپنے پاک کھیتوں کو تمہارے گندے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتی تم چلے جاؤ میں کہتے ہوں ابھی اور اسے وقت چلے جاؤ لیکن کلاڈیویز اپنی جگہ سے نہ ہلا البتہ اس نے اپنا سر جھکا لے اور مجرموں کے لہجے میں کہنے لگا میں قتل ہونے کے لئے تو آیا ہوں اور اپنے گناہوں کی سزا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اتنے درخواست کروں گا کہ میرے خون کو گندہ مت کہو میرا خون گندہ نہیں کیونکہ میرے جسم میں میری اس عظیم ماں کا خون دوڑا ہے جو تمہارے شہر شیراز کی بھی ماں ہے مجھے سب پتہ چل چکا ہے درہ پرس کے کنارے ایک چرچ میں اچانے کے بڑی راہبہ میرے اور میری پروش کرنے والی ماں یعنی مادام تھروشے کے سامنے آگئی آپ لوگوں کو تو شیراز نے سب کچھ بتایا ہوگا کیا شیراز نے چرچ کے فرش پر بڑی راہبہ کی لاش نہیں دیکھی تھی وہ روح ایسا تھی بڑی روح ایسا جس نے مجھے سب کچھ بتا دیا مادام تھروشے اپنی زلط برداشت نہ کر سکی اور اس نے بیگناہ راہبہ کو قتل کر دیا تب سے میں نے اس عائد کو چھوڑ دیا میں اور میری بہن مہینوں سے مارے مارے پھر رہے ہیں ہم آپ لوگوں کو ڈون رہے تھے میں اپنے حقیقی ماں سے ملنے کے لئے تڑپ رہا تھا جس کی کوک سے میں نے جنرل لیا تھا پندر اب بیس روز قبل جب ہم پاتھے اوریسا کے پاس آئے تو ہمیں آپ لوگوں کے بارے میں پتا چل گیا لیکن پاتھے نہیں چاہتے تھے کہ میں شیراز کے سامنے آؤں وہ ڈرتے تھے کہ کہیں شیراز مجھے قتل نہ کر دے لیکن میں تو قتل ہونا چاہتا ہوں اپنے گناہ کی سزا چاہتا ہوں پاتھے اوریسا نے ہمیں اتنے دن تک روکے رکھا آج انہوں نے شیراز کو اپنے گھر بلالیا اور مجھے یہاں بھیج دیا کیونکہ میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا میں مزید انتظار نہ کر سکتا تھا آج میری ماں مجھے مل گئی اب مجھے کوئی ڈر نہیں صوفیہ تو میرے بھائی کی بیوی ہو اور چھوٹے بھائی کی بیوی بہو جیسی ہوتی ہے تم مجھے جو سزا چاہو دے دو میں اوف نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنے گناہ کا یہی کفارہ چاہتا ہوں صغرہ اور صوفیہ حقابہ کا کھڑکلا ڈیویس کی باتیں سن رہی تھی وہ تمہارے بغیر نہیں جی سکتی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو تم بھی کو اپنے قریب آیا تمہیں یاد ہے لاعصم میں وہ کس قدر تمہارے نزدیک تھی تم کیسے بھول سکتے ہو تم بھی تو دل میں اس سے چاہتے تھے کہ تم نہیں چاہتے تھے شیراز بے شک تم شادی شدہ ہو لیکن کیا اس کو بے سارا چھوڑ دیا جائے تمہارے بغیر وہ اسلام قبول کر چکی ہے اس کا بھائی بھی اسلام قبول کر چکا ہے شیراز کہاں لیویس بلکل بدل گیا ہے میں تمہیں ان دونوں کی پوری کہانی سنا چکا ہوں کہ تم نے چرچ کے فرش پر بڑی رابعہ کے لاش نہیں دیکھی تھی اس سے مادام تھروشہ نے قتل کیا تھا میں تمہیں بتا چکا ہوں تھیڑورہ تو ہر وقت روتی رہتی ہے انہوں سے کچھ نہیں کہتی اس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں میں اپنے طور پر تم سے بات کر رہا ہوں تم تھیڑورہ کو سارا دو اسے تمہاری ضرورت ہے وہ ایک لائک لڑکی ہے پاتھے اوڈیسا ایک گھنڈے سے مسلسل بول رہا تھا اس نے شیراز کو اپنے گھر بلوا لیا تھا اور کلار ڈیویس کی کہانی ہر پہ ہر پہ شیراز کو کیا سنائی تھی شیراز کے دل پر ایک کے بعد ایک بجلی گرتی رہی جب اسے پتہ جلا کہ کلار ڈیویس اس کا حقیقی بھائی ہے جبکہ نورین مادام تھروشہ کی حقیقی بیٹی تھی تو شیراز کا بدن سن ہو گیا کچھ دیر تک اسے کچھ بھی سجائی نہ دیا تھا اس کی ماں نے کبھی اس راہ سے پردہ نہ اٹھایا تھا سغرہ کو تو اسی روح سے چھپ لگ گئی تھی جب اس کا پہلا بیٹا اس سے چھینگ لیا گیا تھا ترمیان کا سارا عرصہ وہ بہت کم بولتی تھی شیراز اپنی ماں کو زیادہ بات کرتے کبھی نہ دیکھا تھا اور پھر نورین کی موت کے بعد تو وہ اکثر خلاووں میں گھورتی رہتی شیراز کو پاتے ہو ریسہ کی باتوں پر یقین آ گیا اور وہ قدرت کے اس کرشمے پر دنگ رہ گیا کہ قدرت نے اس کی بہن کو رسوانے ہی کیا تھا بلکہ کلاڈیویز کے ہاتھوں میں عبر ہونے والی معصوب نورین مادام تھروشہ کی بیٹی تھی شیراز کو اچانک مادام تھروشہ کا آخری وقت یاد آ گیا تب شیراز کے ذہن میں بہت سی گریں کھلنے لگی چرچ میں ہلاکونے والے رائبہ کے پاس جو خنجر پڑا تھا وہ ایک زنانہ ہتھیار تھا یقینن بڑی رائبہ نے مادام تھروشہ کا بھانڈہ پھوڑ دیا ہوگا شیراز پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے پاتھ اوڈیسہ نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا آخر میں پاتھ اوڈیسہ نے ایک بات کہی جسے سن کر شیراز بہت بے اقرار ہو گیا اپنے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا آج میں نے تمہیں اپنے گھر میں اس لئے بلوائے کہ کلاڈیویز کو تمہارے گھر بھیج سکوں میں نے چاہتا تھا کہ دونوں کا آمنہ سامنا ہو شیراز وہ تمہارا بھائی ہے وہ بالکل بدل چکا ہے تمہیں یقین آئے تو ٹھوڑورا سے پوچھ لو شیراز کے دل میں خوف تھا کہ کہیں کلاڈیویز اس کی ماں یا بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے لیکن پاتھ اوڈیسہ اسے بار بار تسلی دے رہا تھا یہاں تک کہ شیراز کے اپنے دل میں بھی کلاڈیویز سے ملنے کی عرض پیدا ہونے لگی کلاڈیویز کے لئے شیراز کے جذبات کو نرم ہوتا دیکھ کر پاتھ اوڈیسہ کو تسلی ہوئی اور مسکرانے لگا اہاں آپ ٹھیک ہے اب تم مطمئن ہو اب تم کلاڈیویز کا خون نہیں کرو گے اتنا کہہ کر پاتھ اوڈیسہ اپنے جگہ سے اکھڑا ہوا اور کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہنے لگا تم یہی رکھو میرا عیسیم کے سب سے ہونی ہر طالبہ اور تمہاری دوست جھوڈیوڑا کو یہاں بھیجتا ہوں تمہارے پاس موزی سامینی حضرات بحرِ اسود کے اس پار کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اپنی آرہ کے اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا کہانے سننے کا شکریہ اللہ حافظ